کشمیری عوام بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں سری نگر میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے مزید دو کشمیری شہید مزفر آباد سے چکوٹھی تک ریلی کے لیے جماعت اسلامی کی تیاریاں سراج اللہ کہتے ہیں کشمیر کی آزادی تک پاکستان نامکمل رہے گا میرپور میں بھی شہریوں کی ریلی اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے احتجاج مسئل ملک کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مزالم کی انتہا ہو گئی اقلیتوں نے بھی انسانیت پر ظلم قرار دے دیا پشاور میں والدین نے اپنی پانچویں بیٹی ایک لاکھ روپے میں فروخت کر ڈالی اعترافیں جرم کر لیا پولیس نے نئے پہلو پر مزید تفتیش شروع کر دی بچوں کی خرید و فروخت کے معاملے نے نیا روخ اختیار کر لیا فیصل آباد میں تیرہ سالہ لڑکے کے اخواہ کے خلاف مردی چوک پر احتجاج مظاہری نے ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی کندیل بلوچ کیس میں مفتی عبدالکوی کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ٹیم تشکیل دے دی قتل سے پہلے کندیل کو کھانے میں نین کی گولیاں ملا کر دی گئی تھی ملزم وسیم اور حق نواز کی پولی گرافک ریپورٹ آگئی فراڈ کیس میں زمانت خرج ہونے پر ملزم لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے فرار ہو گیا پولیس اہل کار دکھاوے کے لیے ملزم کے پیچھے بھگتا رہا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے صرف سندھ نہیں پورے پاکستان میں اگلا الیکشن جیتیں گے منظور وسان کی پیش کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں چودر نسار کس لائن پر چل رہے ہیں سٹاک مارکٹ بلندیوں کو چھونے لگی ہنڈرڈ انڈیچ تاریخ کی بلند ترین سطح چالیس ہزار ایک سو چار پوائنٹس پر پہنچ گیا نیو یورک کے جان ایف کینیڈی ائرپورٹ پر فائرنگ بروازوں کا رخ پوٹ دیا گیا مسافروں میں خوفہ راس سیکیورٹی بڑھا دی گئی فیلڈنگ اور بیٹنگ بولنگ سب کچھ بہت اچھا ہوا یونس خان کو بہت کریٹ جاتا ہے جو نے ڈبل سنچری کی آساد شفیق نے بہت اچھا کھیلا یونس خان کی ڈبل سنچری بہت مزید ہمیں ازادی کی خوش